بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ کی بائیک کا بھی شاک سپرنگ اور پمپ بار بار ٹوٹ رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے بائیک کے شاک کو بائیک سے الگ کر لینا ہے تین عدد نٹ بولٹس ہوں گے دو چودہ نمبر کے نٹ ہوں گے اور ایک چودہ نمبر کا بولٹ ہوگا ان تینوں کو کھولنے کے بعد شاک جو ہے وہ بائیک سے الگ ہو جائے گا پھر آپ نے ایک شکنجہ لینا ہے جسے شاک پولر بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے شاک کو مکمل طور پر ڈس اسمبل کر لینا ہے یعنی کہ پمپ کو الگ کر لینا ہے گلاسز جو ہیں وہ الگ کر لینا ہے سپرنگ الگ ہو جائے گا ہر ایک چیز الگ الگ ہو جائے گی اس کے بعد شاک پمپ کے نٹ کو آپ نے کھولنا ہے اکثر اوقات جینین نٹ لگا ہو تو انیس یا بیس نمبر کی چابی لگے گی اگر نون جینین نٹ لگا ہو تو بارہ نمبر کی چابی لگے گی اس کی مدد سے شاک پمپ کے نٹ کو کھولنا ہے اور شکنجے کو جب آپ لوز کریں گے تو شاک کی ہر ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گی گلاسی الگ ہو جائے گی پمپ الگ ہو جائے گا اور سپرنگ الگ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کا جو سپرنگ ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے شاک پمپ بھی ڈیمیج ہے اور گلاسز بھی ڈیمیج ہیں سب سے پہلے تو ہم شاک کو فٹ کریں گے اور پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے جو ہم پمپ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ کران لی فان کمپنی کا شاک پمپ ہوگا کیونکہ اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کران ای شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو پھر ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کران لی فان کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں منگوا سکتے ہیں اب ہم نے شاک کو فٹ کرنا ہے شاک کی یہ جو ربر ہے یہ آپ نے ضرور لگانی ہے اگر آپ پمپ کی یہ ربر نہیں لگائیں گے تو پھر پمپ جو ہے وہ لیگ ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس شاک پمپ کے ساتھ جو نٹ ہے وہ جینین نٹ ہے اگر یہ نٹ ہوگا تو جب آپ شاک کو فٹ کریں گے شاک ٹیڑا نہیں ہوگا اس کی ورکنگ بلکت سموت ہوگی اگر آپ چھوٹا نٹ لگائیں گے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اب سپرنگ کو فٹ کرنے سے پہلے سپرنگ کو آپ نے گریس لازمی لگانی ہے آئل نہ لگائیں آپ گریس لگائیں گے زیادہ دیر پہ چلے گی شاک سے آواز نہیں آئے گی اور شاک کی جو ورکنگ ہوگی وہ بھی ٹھیک رہے گی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے اکثر اوقات چمٹا ٹیڑا ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ شاک پمپ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں سپرنگ بار بار ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا پھر ناکس کوالٹی کا مٹیریل یوز کرنے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اس بائک کا جو شاک کا پمپ تھا وہ پہلے ناکس کوالٹی کا تھا جس کی وجہ سے پہلے پمپ ٹوٹا کسٹمر ایسے ہی بائک کو چلاتا رہا جس کی وجہ سے سپرنگ بھی ٹوٹ گیا اور گلاسی بھی خراب ہو گئی تو اب ہم نے اس بائک کا جو شاک کا پمپ ہے وہ بھی ریپلیس کر دیا ہے سپرنگ بھی ریپلیس کر دیا اور گلاسی بھی ریپلیس کر دیا ہے سپرنگ کو گریس لگانے کے بعد ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے اگر آپ کی بائیک میں شاک کی کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو فوراں سے ٹھیک کروانا چاہیے ادروائز آپ کا کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے جیسا کہ ان بھائی صاحب کا ہوئے اب بیک شاک کا جو باٹم ہے اس کو آپ نے پہلے پمپ کے اوپر پراپر کس لینا ہے اور پھر نٹ کو آپ نے چابی ڈالنے کے بعد سکروڈ رائیور کی مدد سے یا کسی بھی راد کی مدد سے باٹم کو پمپ کے ساتھ اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے شاک کی ورکنگ چیک کرنی ہے کنجے سے نکالنے کے بعد شاک جو ہے وہ مکمل طور پر فٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ورکنگ بھی اس شاک کی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اب آپ نے جب بھی شاک کو بائیک کے ساتھ فٹ کرنا ہے دونوں شاک کی ورکنگ چیک کر لینی ہے اگر ایک سپرنگ ہارڈ ہو اور دوسرا نرم ہو اب دوسرا شاک جو ہے اگر اس کا سپرنگ نرم ہوگا تو جب آپ کی بائیک کی بیک سائیڈ پہ جمپ لیں گے تو آپ کی بائیک ایک سائیڈ پہ کھینچے گی اگر آپ کو اس طرح کا پرابلم نظر آئے تو دونوں شاکوں کے پمپ اور سپرنگ جو ہیں ایک ہی کمپنی کے ڈالوانا بہتر رہے گا آپ کے لیے بہت سارے لوگ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نے یہ چیز جو ہے مدے نظر رکھنی ہے اگر آپ ایک شاک کا پمپ یا سپرنگ تبدیل کرواتے ہیں تو جب جمپ لے گا تو آپ کی بائیک ایک سائیڈ پہ کھینچی جائے گی جس سے آپ گر بھی سکتے ہیں اس کے بعد شاک کو مکمل طور پہ فٹ کرنے کے بعد سارے نٹ بوٹس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اور کوشش کرنی ہے پائیدان جالی جو نیچے لگی ہوتی ہے فوڈریس والی یہ نہ لگے تو بہتر ہے اگر جو لگوائیں تو شاک کا جو بوش ہوتا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہونا ضروری ہے شاک مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ